ہوگا اور کیا ہوا قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چاک پر جانے کے لیے دھوا بولا گیا گرین بلٹس پر آگ لگائی گئی خیبر پختون خاہ کا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا چیف منسٹر ہمارے آر پیوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بولٹس ہی بتا دو قوم کو ہم نے ایمولیشن واپس لے لیا تھا یہ ودیر داخلہ بیٹھے ہم نے ان کو ربر بولٹس رہی تھی لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختون خاہ کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے ایک کونسی سیاسی لانگ مارچ سی جو پاکستان کے دارو خلافہ میں بولٹس کے ساتھ گھنوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ کرینوں کے ساتھ بلڈوزت کے ساتھ جاری تھی اور پھر قوم نے دیکھا کہ پچیس لاکھ میں سے صرف چوبیس لاکھ نبے ہزار لوگ کم تھے اور مصوف خطاب کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شاک اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے اسی طرح سوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چنوں میں سیاسی کارکن ہوں 1993 میں میں نے جیل کاٹی چھ مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا یہ تو اٹھانہ سال کا اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا جب کھیلنے کی عمر تھی دس سال ایک آمر کے دور میں یغمالی بنا رہا باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لئے نہیں آجا سکا دادا کو اکیلے لہد میں اپنے کندوں پر اکیلے اتارا کوئی دوسرا فیملی میمبر نہیں تھا ابھی بائیس مہینے جیل کاٹی اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شبائے نہیں ملے میں آپ کو اس لئے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں میں بڑا گناہ گار اوقتہ خیال ہوں اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں اس کے بعد سوچا جائے گا کہ بارہ کور عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے جو مزدور کلرک بے روزگار دہاری دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لئے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا چھوکا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا پہلے آئی جی اور چیف سیکٹری کو پیش کیا جائے اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک لمحے کے لئے سوچا میں نے کہا حمزہ شہباز شریف کیا ڈیپٹی سپیکر پر جو جان لیوہ حملہ ہوا جس پر اپنا جو ہے وہ اسیمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھردی کیا ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے اس کے بال نوچ رہے تھے اس کو خونسے اور لاتے مار رہے تھے اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا وہ شہباشی دے رہا تھا کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلاے لا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز علی شاہ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو ستر سال کے آدمی کا ایسی کونسی دوائی تھی وہ ٹوٹا ہوا بازو وہ ایک دن میں جڑ گیا وہ پلاسیتی اتھر گیا پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شباز شریف نے مجھے سریعے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسیمبلی کے فلور پہ میں بہوش ہو گیا اور جب میں بہوش ہوا تو حمزہ شباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا یہ باتیں میں افسانیں نہیں مرے بیان کر رہا یہ سچائی ہے اور ادھر ہی جائیں درہا جا کے اس کے گھر میں جا کے درہا جائیں تو صحیح وہ کمال کارسیبل شہید کے بیٹے کے گھر آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے ہیں تو میرا دل ہل جاتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے سات سال کا اپنے باگ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے میں نے آنسو اس کے صاف کیے میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا وہ جب میرے کانوں میں پڑھتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرہ جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ ہر پل ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائیں کہ تمہارا باپ سر پر نہیں ہے جب وہ پہلی جماعت میں پانچوی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شابہ شاہ ان جتیموں سے پوچھو جا کے پر ہلائی جن کی جتیمی کا تمہیں مزاک اڑا ہے اسی شان جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکے نہیں سے تم نے کہا یہ کونسا شہید ہے کیا تمہارا دل نہیں ہلا کیا تمہارے بچے نہیں ہیں اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے لیکن اس وقت حمزہ شباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈیپٹی سپیکر کا واقعہ اور اس کمال کونسا بل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھنی حمزہ شباز تو کیا مو دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو اس لیے کہ تم تمہارے سامنے کمال کونسا بل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف مرسر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں کیا عدالتِ آلیہ نے حمزہ شباز تو اس وقت وزیار اللہ ہی تھا پریدہ اللہ صاحب جب عدالتِ آلیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کریں چیف مرسر کا تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا اب آگے چلیں چار مرتبہ جلاس بولایا گیا پتا ہے آپ کو کہ ایک جلاس پر کرونا روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایک چکر کا چاروں مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ارجین کر دیا گیا پریدہ اللہ صاحب کی منشاہ ہے راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو اجلاس ہو کوئی اور وزیار اللہ بن جائے یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہیں اگر اللہ نے اس خداکار کو اس بارہ کروڑ کی عوام کی خدمے کے لئے چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے آگے بھی اللہ نے فیصلے کرنے لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں آپ آئین اور قرآن کو اس طرح تو نہ پامال کریں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تین مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئین ہی حوالے سے اتھار چڑھاؤ نہیں آئے یعنی دو مہینے دو مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہ ہو کہ وزیار اللہ کبھی نہ کبھی بغیر کام کرتا رہے یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھی بیٹھے ہیں مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں جب سنانے ہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا اور بھئی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا جب مجھے میرے سیکٹری فوڈ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن گندم پرچیز کر لی اس وقت میں چیف فرسط الیکٹ تھا تو آپ کیا اپنا ہے میں چاہتا میں کہتا میں مجھے کیوں پوچھتے ہو میں تو ابھی چیف فرسط الیکٹ ہوں میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے پچاس لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ زخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر اگلی بات سننے ہماری خرید جو تھی گندم کی کتنی تھی بائی سو روپیا پر مونٹ نوٹ فرمائیے گا بائی سو روپیا پر مونٹ آج جب میں آپ سے گفتگو کرنا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ میں جو قیمت ہے پانچ ہزار پر من سے تجاوز کر گئی یعنی آدھے سے کم پرائیس پر ہم نے گندم خریدی اس کے بعد مجھے کہا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ دو سو عرف کی سفسی دینے جا رہے ہیں کابینہ نہیں ہے کل کو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا لیگ میں تو ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا میں اللہ کو حضن دازے جان کر میں نے کہا اللہ میاں اس قوم نے آج بھوک اور افلاس کے وہ دن دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے گھروں میں مائیں بیمار ہیں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے دہاڑی دار اس چل چلاتی دھوک میں گرمی میں گھنٹوں سڑتا ہے گھر جاتا ہے تو بچے دامن نوچتے ہیں ابا روڑی کہاں ہیں اس باپ کا دل کرتا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں اور میں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں یہ وہ حالات ہیں جو میں قوم کے سامنے لکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ حمزہ شباز شریف مقدر اللہ کی ہاتھ میں ہے کابینہ نے توسیق کرنی تھی نہیں کی تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو کابینہ نہ بنی بڑی خیر جقینی صورتحال تھی لیکن میں اللہ کو اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ لے روں گا لیکن میں اس وجہ سے انتظار نہیں کروں گا کہ میں نے دو سو عرب کی سبسری دینی ہے میں نے دس کلو کے آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپے سستہ کرنا ہے پاکستانی عوام کے لیے میں نے کہا میں کروں گا کل کو اللہ پتہ ہے لیکن میری نیت ہے کہ میں نے اس عوام کو ریلیف دینا ہے جن کی آج مہنگائی نے چیخیں نکال دی اور پھر اللہ نے کابینہ بھی بنا دی تو گزارش یہ ہے کہ جن نامسائد حالات میں یہ صوبہ چلائے گیا اب کہتے ہیں کہ جی اجلاس ایوان اقبال میں کیوں کیا اوہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا اس جمہوریت کے لیے میں نے جیلیں کاتی ہیں عامریت میں دس سال اپنی جوانی کو اپنا جو ہے اپنا ایک طرف رکھ دیا بھوکتا یہ رمالی بن گیا اس لیے کیا راستہ چھوڑا تھا اپنے میرے پاس لوگ پکڑتے تھے میرا بازو کہ حمزہ صاحب ہم بھوکے ہیں اٹھالیس گھنٹے میری کبھی نہ میرے گزرا میری اپنا معزز میمبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے اٹھالیس گھنٹے آپ نے نہیں گئے کہا اجلاس چل رہا ہے اجلاس پرخواست ہو رہا ہے آٹھ گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے اب نو گھنٹے بعد شروع ہوگا اور بات کیا تھی یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے نمبر بھی پورے آ جا کے بعد کہاں ختم ہوتی آئی جی کو پیش کرو چیف سیکرٹری کو پیش کرو اورے بھئی ہم کہنے ہیں بارہ کروڑ عوام کے سوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے تم کہتے ہو آئی جی کو پیش کرو تمہاری اناک کی تسکینی نہیں ہو رہی تو پھر ہم نے آپشن دیکھے نامسائد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ اس سوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا کل کو میں بیٹھا لنس کے اس کے دظہار میں کہ آئی جی کو پیش کرو سوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے اور آئی جی اور وہ لہور میں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور دوسرے جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں ایک جانب لہور میں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ تین ماہ میں پنجاب میں آئینی اور قانونی اتار چڑھاؤ آتے رہی ہیں پہلے پاکستانی پھر سیاسی کارکن ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے چار سال میں قوم سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اب روح کریں گے پشاور کا جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں نکالے بھی لیکن پھر بھی میرا مسئلہ نہیں ہوگا بائیس بار ہم نے آئی میپ سے پروگرام لے لیے ہیں لیکن ہر پروگرام کے اختتام پر ناکامی ہوتی ہے مزید مایوسی بڑھ جاتی ہے مجھے خود وڑ بینک کے نائب صدر مکو مشمیزی نے میٹنگ میں کہا کہ وڑ بینک اور آئی میپ کے قرضوں سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا وڑ بینک اور آئی میپ کسی ملک کو دوست نہیں بناتا جیسا ایک گدگاڑی کا مالک اپنے گھدے کا خیال اتنے ہی رکھتا ہے کہ چارہ کلا کر تاکہ وہ زندہ رہے اور کل اس کے کام آئے اتنا ہی وہ ملکوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ بیل کرتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیکن آج بھی آپ کے موجودہ حکمران اور کل کی حکمران آئی میپ کو مشکل کوشاہ سمجھتی ہے حال یہ ہے کہ مشکل کوشاہ اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر زمین اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ کے نظام کو اپناتے تو آسمان کے رحمت اور زمین کے برکت ان پر میں نازل کرتا لہور میں وزیر علب حمزہ شہباز اور پشاور میں امیر جماعت اسلامی نیوز کانفرنس کر رہی ہیں جسے آپ نے دیکھا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ تو ہیڈ نیوز کے ساتھ رہیے